اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دواخانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے آنے والے تمام نئے سبسکرائبر حضرات کو میں الشفاء یونانی دواخانہ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں معزز ناظرین الشفاء یونانی دواخانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمتی نسخہ جات آپ کی خدمت کے اندر روزانہ پیش کرتا ہے تاکہ آپ ان مجرب قیمتی نسخہ جات کو بنا کر اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین جیسا کہ پہلے بھی ہم بہت ہی لا جواب نسخہ جات پہلے پیش کر چکے ہیں آج بھی ہم آپ کی خدمت کے اندر جو نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک تلائے بے نظیر نسخہ ہے یہ نسخہ تلا بنانے کا ہے اور یہ ایسا تلا ہے جو کہ لگانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے کے بھی کام آتا ہے اکثر تلا جو ہوتے ہیں وہ صرف لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ جو تلا ہے یہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے تو نسخہ کے پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کی نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ پہلے کی طرح ان ویڈیو سے ہمیشہ کے لیے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں معزوز ناظرین آج کا ہمارا نسخہ روغن بیزہ مرغ پلس سمل فار کا ہے یہ بیزہ مرغ اور سمل فار افیون ان چیزوں سے ہم روغن بنانے کا اقتلاع بنانے کا نسخہ آپ کو بتائیں گے تو یہ نسخہ اگر آپ کھانے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کی آسابی کمزوری کو یہ بھرپور طریقے سے ختم کرے گا مردانہ کمزوری کو ختم کرے گا اور جسمانی طور پہ بھی جو کمزوری آپ کے اندر موجود ہے اس کو بھی یہ نسخہ ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے معزوز ناظرین یہ آج کا نسخہ ان حضرات کے لیے بھی جو کہ انتشار ان کے عضو کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو یہ آج کا تلاع وہ بنا کے اگر لگائیں گے اس کی مالش کریں گے تو انشاءاللہ ان کے عضو کے اندر بھرپور طریقے سے انتشار پیدا ہوگا اور ان کی شہوت کے اندر بھرپور طریقے سے اشتیال پیدا ہوگا تو آج کا نسخہ بنانے کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے گویا کہ آج کے نسخے کے تین اجزاء ہیں نمبر ایک پہلا جز آپ نے دیسی انڈوں کی بارہ زردیاں لینی ہے یاد رہے کہ یہ زردیاں دیسی انڈوں کی ہوں یہ فارمی وغیرہ یا کسی اور طرح کے انڈوں کی زردیاں نہیں لینی دیسی انڈوں کی بارہ زردیاں لینے اور نمبر تو ایک طولہ آپ نے سم الفار لینی ہے اور نمبر تین تیسرا جوز ایفیون آپ نے ایک طولہ لینی ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ خرل کے اندر اچھے طریقے سے خرل کریں اور پھر جب یہ خرل ہو جائیں تو پھر ان کو آپ کسی کڑائی کے اندر ڈال کے نیچے آگ آپ جلا دیں تو پھر کچھ دیر کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کڑائی کے اندر رکھی ہیں یہ جل کر سیاہ کولہ ہو جائیں گی اور اس میں سے جو تیل ہوگا وہ الگ ہو جائے گا تو آپ نے اس تیل کو یہ جو کڑائی کے اندر الگ ہو چکا ہے اس کو احتیاط کے ساتھ آپ نے کسی چیز کے اندر محفوظ کر لینا ہے تو یہ آپ کا تیلا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی سستا اور بہت ہی آسان تیلا ہے اور فوائد کے اندر بے تہاشا اپنے اندر فوائد رکھنے والا تیلا ہے اب آتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی طرف تو اگر آپ نے اس کو اپنی آسابی کمزوری مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے کھانے کے طور پر استعمال کرنا ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ ایک کترے سے پانچ کترے تک ایک کترے سے پانچ کترے تک آپ نے مکھن کے اندر رکھ کے اس کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ اس کو تلا کرنا چاہتے ہیں عضو کے اوپر مالش کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح آپ پانچ کتروں تک اپنا جو آگے والا حصہ عضو کا اور بیزتین ان کو چھوڑ کے آپ درمیان والا جو حصہ ہے مطلب آگے والے حصہ کو بھی چھوڑ دیں اور نیچے والے جو انڈے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں خوصیتین تو درمیان والے حصے کے اوپر آپ نے اس کو مالش کرنا ہے پانچ کتروں تک پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر ارنڈ کا یا پان کا پتہ آپ باندھیں تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کیوز کے اندر انتشار پیدا ہوگا اور اشتیال پیدا ہوگا تو یہ نسخہ جب آپ بنائیں تو اس وقت اس کی ایک احتیاط ہے وہ یہ کہ جب آپ کڑائی کے اندر خرل کی ہوئی یہ تینوں چیزیں ڈالیں گے اور نیچے آپ آگ جلائیں گے تو اس وقت جو دھوہ اٹھے گا اپنی آنکھوں کو آپ نے اس وقت اس دھوہے سے بچانا ہے کیونکہ اس کے اندر اسے ملفار موجود ہے تو یہ دھوہا جو ہے آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دے ہوگا تو آپ نے اپنی آنکھوں کو اس دھوہے سے محفوظ رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس نسخہ کو بنائیں اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کریں اس کو تلا کریں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی بہترین یہ نسخہ ہے انشاءاللہ اس کی پہلی خوراک ہی آپ کو اپنے اندر ایک بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک اثر دکھائے گی اس کو بنائیں استعمال کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ